انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ایک دن ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مسجد میں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو بندہ داخل ہوگا نا سامنے سے من اہل الجنہ وہ جنتی ہو سا ہے ایک انساری داخل ہوئے وضو کا پانی ٹپکرا ان کی ڈاڑی سے وہ جو بندہ داخل ہوا کوئی بڑا سردار بھی نہیں تھا اپنی جوتیاں اپنے الڈے ہاتھ پر اٹھا گیا اپنے الڈے ہاتھ میں اپنی چپلے لے کر آرہا تھا وضو کا پانی ٹپکرا دوسرا دن تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سم نے پھر یہی کہا یہ بندہ جنتی اسی طرح وہ آیا وضو کا پانی ٹپکرا الڈے ہاتھ میں چپلے دی دیسرا دن تھا آپ سم نے وہی کلمے کیا یہ بندہ جائے کیا ہے جنتی ہے اب جو آئے گا وہ جنتی ہے تینوں بار وہی بندہ ہے اور تینوں بار اس کی وضو کا پانی ٹپکرا اس کی ڈاڑی سے اور الٹے ہاتھ پر اس نے چپلے جائے صحابہ جو دینہ وہ بڑا حیث رکھتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں نا جو زندہ دیل ہوتا ہے وہ رخبت ہوتی ہے جو دیکھتا ہے سنتا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک صحابی جب آپ سم نے تیسری بار کھڑے ہوئے تب ہی آہو عبداللہ بن عمر بن آس عبداللہ بن عمر بن آس کھڑے ہوئے عبداللہ بن عمر بن آس کی اپنی فضیلت ہے کوئی کمی ہے ان کی درجات میں ان کو کیا فگر دی لکہ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایکسٹرارڈنیری عمل ہو بھائی جو ہم نہیں کرتے تو ہم بھی کر لیں تو ہمیں بھی گارنٹی مل جائے اس طرح کی اشتیاق پیدا ہوا نا دل زندہ تھے سن کر دیکھ کر ایک فیل آ رہی تھی دل میں نے یار مجھے بھی یہی کرنا چاہیے جو وہ سامنے والا بندہ کرنا ہے یہ کروشٹی پیدا ہوئی صحابہ نے کہا اچھا جنتی ہے تو دیکھنا پڑے گا بھائی عبداللہ بن عمر بن آس کا اپنا رینک لیکن وہ اس کے پیچھے بھی جائے اور کہا کہ بھائی نہ میری آپ سے کوئی دشمن نہیں ہے نہ میں آپ کو اتنا کوئی جانتا ہوں بس ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں تین دن نا سٹیک وہاں پہ بڑا عام ہوتا تھا کہ وہ سٹیک کر لیا کرتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس ہمیں یہ اب سنا رہے ہیں آگے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کیا دیکھا ابھی تک جو سنا رہے تھے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں جو سنا رہے ہیں وہ کون ہیں عبداللہ بن عمر بن آس ہیں وہ کہتے ہیں تینوں راتیں گزاری عبداللہ بن عمر بن آس نے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ بھائی میں تین راتیں اس کے پاس رہا اس نے وہ تعجد نہیں پڑھی وہ اٹھا ہی نہیں رات کو نماز پڑھنے کے لئے تو ہم جو ہے نا وہ کہنا کہ یہ فلان جی پڑھے ماشاءاللہ سے بزرگ جو ہے نا یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نیک ہیں اور اگر ہم ٹھہر جائیں وہاں پر ہم تعجد پڑھنا ہم اگلے دن کہیں گے چوچوٹی اٹھا ہو بھائی یہ فیک لگ رہے ہیں یہ تو تعجد بھی نہیں اٹھا کیونکہ ہم خالی سائر ہی دیکھتے ہیں عمال دل کی تو حیثیت ہی نہیں ہے نا دل کی حیثیت نہیں ہے تو بہرحال کہتے ہیں بھئی رات کو بھائی کچھ نماز نہیں پڑھی کوئی نماز عشاء پڑھی عشاء کے بعد دیریک فجر پڑھی بیچ میں کوئی تعجد کہتے ہیں ہاں یہ ہے بڑا میں نے غور سے بناکلز لگا کے دیکھا ہے کہ جب رات کو کروٹیں لیتے تھے ذکر اللہ تو اللہ کا نام لے لیے کرتے ہیں وَقَبْرَ اور تکبیر کہتے ہیں اللہ وَقْبَرَ کہتے ہیں حتیٰ يَقُومَ لِسَلَاةِ الْفَجْرِ یہاں تک کہ فجر کے نماز مُڑ جاتی ہے قول عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن عاص کا سبر بھائی تین دن گزر گئے اور ساری انویسمنٹ جو ہے رائے گا جاری ہے پتہ نہیں جل سکا بھائی میں تین دن اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہوں یہ دیکھنے کے لئے آپ کیا عمل کر رہے ہیں اور تین دن میں کچھ ملے ہی نہیں مجھے تو خاص تو انہوں نے کہا کہ دائرانی لم اسمعو یقول اللہ خیران اس نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی اچھی باتیں کرتا تھا مرحلہ جب بولتا تھا اچھا بولتا تھا یہ تو سب صحابہ کرتے ہیں وہ ان کو یونیک سیلنگ پوائنٹ نہیں ملی یو ایس پی نہیں مل رہی تھی اس صحابہ کی کیسا کہا ہے کہ اللہ نے لگے ابھی نے تین دن بولا ہی بندہ جنتی ہے فلمہ مدد جب تین راتیں گزر گئیں اور وَكِتُّ وَنْ أَحْكِرَ عَمَلَهُ اللَّهُ أَكْبَرَ عبداللہ بن عمر بن عاز کہتے ہیں تین راتیں گزرنے کے بعد مجھے لگا میرا عمل اسے چھے کہ تو قریب تھا اَنْ أَحْكِرَ عَمَلَهُ مجھے اس کا عمل حکیر لگنا شروع گیا عبداللہ بن عمر بن عاز کوئی عام صحابی نہیں ہے بہت عظیم صحابی ہیں بہت رینگ ہے ان کا بہت فتوحات ہے ان کے نام اور تاجد گزار تو اکثر صحابہ تھے یہ تو کوئی تاجد بھی نہیں تھی انہوں نے کہا بھائی میرے دل میں بات آنا شروع ہو گئی اس کا عمل تو مجھ سے ہلک ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے مجھے کوئی تجھ سے لین دین نہیں ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کوئی حجد نہیں ہے میرا کوئی معاملہ جو ہے نا بھیجے خراب نہیں ہے میں سب سیٹھے میں تین دن اس لئے آیا ہوں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہتے ہوئے تمہارے لئے یتلو علیکم الان رجل من احل الجنہ کہ تین دن تین دن آپ سے نے بولا ہے کہ جنتی آرہ ہے جنتی آرہ ہے جنتی آرہ ہے اور وہ تم تھے فَلَمْ عَرَقَتَعْمَلُ كَثِيرًا عمل میں تو نہیں دیکھ رہا کہ تم نے کوئی زیادہ کوئی عمل کیا ہے یہ خود ہی بتا دو وہ کونسا ایسا عمل ہے جس نے تمہیں یہاں تک پچھا دیا وہ کونسا عمل تم کرتے ہو مجھے تو کوئی ظاہر میں نظر نہیں آیا جس نے تمہیں تین بار جنت کی بشارت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے ماہ ہوا اللہ مرائی تھا اس نے کہا یہی تو ہے جو میں کر رہا ہوں اس کے نظر میں اپنا عمل خود حقیر تھا انہوں نے کہا کوئی ایسی کوئی ہے یہی ہے یہی میرا لائف سٹائل ہے یہی میری زندگی انہوں نے کہا بھائی یہی ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے فَلَمَّا وَلَّهِ تُو ایرے یار میں مایوس ہو کے میں جانا ہوں میں جانے لگا ہوں جب میں دروازے تک پہنچا ہوں دعا نہیں اس نے کہے جانا ہوں اب آج بلکل مایوس ساپ ہے اتنے خوبصورت اتنے سفرداز انہوں نے کہا ہم اپنے بھائیو کو مایوس کروں وہ بیچارے نے تین میرے لگائے ہیں کچھ تو لے کے جائے نہ انہوں نے کہا بھائی ترہو فَقَالَ مَا هُوَا إِلَّا مَا رَائِتَا اس نے کہا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے لیکن ایک چیز میں تمہیں بتایا تھا غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِّن مُسْلِمِينَ اَغُشَّن میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر برا نہیں چاہتا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا جو اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے نمازِ روزِ زکاةِ حج سب نعمل ہیں کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین بار جو جنت کی بشارت دی ہے ایک عمل میں کہہ سکتا ہوں ایسا ہے جو میں بقائدگی سے کرتا ہوں اور دیکھتا نہیں ہے اکثر وہ عمال جو دیکھتے نہیں ہیں وہ اللہ کے ہم بہت بھاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو دیکھتے نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے ہم بڑے بھاری ہوتے ہیں یہ تو ہم حلکہ جانتے ہیں ہم تولتے ہیں چیزوں کو انہوں نے کہا میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لئے برا نہیں چاہتا جاکے اپنے دل کے اندر میں جاگو اپنے دل کے اندر سوچیں آپ کس کس کیلئے برا چاہتے ہیں اللہ کی قسم کھا رہا ہوتا لسٹ آ جائے گی لکھنا شروع کریں کس کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کس کس کو پیچے چھوڑنا چاہتے ہیں کس کس کو ہرانا چاہتے ہیں کس کس کو عذاب میں دیکھنا چاہتے ہیں کس کس کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں کس سے حسد کرتے ہیں پوچھیں اپنے آپ سے من عرف نفسہو جس نے اپنے آپ کو جان لیا وہ پہنچ گیا بھائی وہ پہنچ جائے گا کہیں لیکن انہوں نے کہا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ انہوں نے بولا عبداللہ بن عمر بن عاز نے هَذِهِ اللَّتِي بَلَغْ بَلَغْتْ بِكَا یہی وہ چیئے تجھے آگے لے گئے ہم سے وَهِ اللَّتِي لَا نُتِيقُ یہ وہ عمل ہے جو شاید ہم اس پہ سطاعت نہیں رکھتے ہیں بڑا عمل ہے یہ عبداللہ بن عمر بن عاز کہہ رہے ہیں شاید یہ وہ عمل ہے جو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہر رات کو جب میں سوں تو اپنا دل اتنا صاف کر کے سوں کہ کوئی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے اس کے خلاف میں کوئی چاہتا ہوں جس کو دبا کرنا چاہتا ہوں جس کو ہرانا چاہتا ہوں جس کو عذاب میں دے گیا چاہتا ہوں جس کو پریشانی میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تو سارے مسلمانوں کے لئے خیر چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایسے شخص کو تین دفعہ جنت کی بشارت دی موسیقی